اسلام علیکم ایم زیشان ہیدر ایک آمریز اگر آپ نے ای بے کا ڈرپ شپنگ اکاؤنٹ اپنا یوکے کی مارکیٹ کے اندرے بنایا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کی جو بزنس پولیسیز ہیں آپ نے سب سے پہلے ان کے اوپر کام کر لینا ہے اپنی بزنس پولیسیز کو جو ہے وہ آپ نے اڈجسٹ کر لینا ہے بزنس پولیسیز آپ نے بنانی ہے اگر آپ نے اپنا ای بے کا drop shipping account جو ہے وہ یوکے کی مارکیٹ کے لیے بنایا ہے اور آپ یوکے میں drop shipping کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ list create کرنے سے پہلے آپ نے جو business policies ہیں ان کی setting کرنی ہے تو ہم یہاں سے نیچے scroll down کرتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ drop shipping account ہے جو کہ ہم نے UK market کو جو ہے وہ target کیا ہوا business policies set کرنے کے دو method ہیں آپ یہاں سے سب سے پہلے آپ کے navigation bar نظر آ رہا ہوگی یہاں سے آپ نے listing کے اوپر click کر لینا ہے tap کے اوپر جب آپ open down کریں گے تو آپ کو یہاں سے left side کے اوپر business policies کا heading مل رہے ہوگی یہاں سے بھی آپ click کر کے business policies کو set کر سکتے ہیں یا آپ simple یہاں پہ ira ukb business policies کے اوپر آپ click کریں یہاں سے آپ نے click کرنا ہے دو method ہیں eBay کی business policies بنانے کے لیے نیچے اپنے scroll down کرنا ہے یہاں سے آپ کو options ملے گا opt in کا تو یہاں سے simple آپ نے opt in کے اوپر click کر دینا ہے تو آپ اپنی direct business policies کے اوپر جا سکتے ہیں آپ یہاں سے بھی اپنی business policies کے اوپر جا سکتے ہیں اگر میں یہاں سے Click کروں تب بھی آپ business policies کے اوپر جا سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ click کروں تب بھی میں جو اپنی business policies کے اوپر جا سکتا ہوں تو جیسے ہی آپ نے eBay کی ukk самого market کو select کیا ہے تو آپ کے لیے important ہے کہ آپ نے اپنی جو postage policy ہے سب سے پہلے اس کو اپنے سیٹ کر لینا ہے UK کی courier shipping courier کا حساب سے تو آپ نے یہاں پہ ایڈڈ کے اوپر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی میں ایڈڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ اپنے کچھ جو ہے وہ چینجز کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ کس کوریر کے تھوڑ آئیٹم بھیجیں گے تو میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ آپ روائل میل آہ فورٹی ایٹ ٹی ٹو فور ورکنگ ڈیز کے اندر اس کو سیلیکٹ کریں کیونکہ روائل میل کا جو ہے وہ ٹرسٹ بنا ہوا ہے یوکے کے لوگوں کا جو ہرمیس ہے آپ اس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد ایوری جو ای بے کی اپنی ہے اس کو آپ نا سیلیکٹ کریں کیونکہ آپ ای بے کے تھوڑ نہیں کر رہے ہوں گے اس کے بعد ڈی ایچ ایل کو بھی آپ سیلیکٹ نہ کریں اس کے بعد جو ہرمیس ہے وہ اس لیے نہیں ٹھیک کیونکہ وہ بہت سے پارسل جو ہمارے لاؤسٹ کر دیتی ہے اور ان کی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہوتا روائل میل میں جب آپ سیلیکٹ کرتے ہیں جیسے ہی کوئی آرڈر سے کوئی کسٹمر چیک اوٹ کرتا ہے چیز تو وہاں پہ ان کو آپشنز مل رہا ہوتا ہے کہ جی یہ روائل میل کا یوز کریں گے جو کہ پورٹی ایٹ آور کے اندر اندر ہی ہیں سیونٹی ٹو آور کے اندر اندر آئیٹم ہمیں ڈیلیورٹ ہو جائے گی تو کسٹمر جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ایٹری چیزوں کو بائے کرنے کے لیے ہے تو آپ نے یہاں سے روائل میل فورٹی ایٹ آور جو ہے وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے سیکنڈ کلاس روائل میل howard this یہاں سے آپ نے سیلیک کرلینا ہے سیکھے ہیں اس کے بعد اگر آپ کوئی بھی جو چارجز کنا چاہرہے ہیں کسٹمر سے فری چجھ ب Argent 되면 Again いきます جو وہ کسٹمار تks Highlights بھی کر سکتے ہیں لوگوں نے تقریباین سیم بھی رکھا ہوتے ہیں working days بھی رکھا ہوتا ہے تو یہ یہاں سے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اگر آپ گروپ شپنگ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جو ورکنگ ڈیز ہے وہ زبردست ہے کیونکہ لیئر ڈیلیوری کے اندر یہ کاؤنٹ نہیں ہوتا اور آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ ہمیشہ سے ٹوپ ریٹر ریکٹا ہے بلو سندر نہیں ہوتا تو آپ نے یہاں سے تری ورکنگ ڈیز ہی سلیکٹ کرنا ہے آپ نے ٹو ڈیز یا ون ڈیز ون ورکنگ ڈیز نہیں کرنا تو جو آپ کی لیٹ ڈیلیوری ہوگی اس کے اندر کاؤنٹ ہوتا رہے گا تو آپ نے یہاں سے تھری ورکنگ ڈیز میں سلیکٹ کر کے آپ نے یہاں سے سیو اینڈ کنٹینیو کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ نے جب بھی یوکے کا ڈراؤپ شپنگ اکاؤنٹ بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے تینوں اپنی بزنس پولیسیز لازمی بنا لینی ہے لیسٹ کریٹ کرنے سے پہلے پہلے تو آج کی شورٹ ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ